بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنا رہے ہوں فرائیڈ رائز جو کی سرجو میں فریش فرچیٹی بلاتی ہیں اور بڑا ہی گریموں میں بھی ہم اسو بناتے ہیں لیکن زیادہ تر سرجو میں بناتے ہیں اس سے پہلے آپ اگر میرے چین پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیگر پٹنس ضرور پوش کر دیجئے جس سے میری تمام ایس اپی کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچیا میں نے لے لیا ہے کہ رہائی میں دو چمش تل کا تل سیسیمی آئل اس میں میں ڈالے ہوں چاپ کر لیک اس تھوڑا سا ساتھ کرنے کے بعد گرین چلی سلٹس کر کے ڈال دیں گے یا آپ چاپ کر کے ڈال دیں اس کو ساتھ کریں خوشبو آنے تک آپ نے اسے پکانا ہے پھر میں اٹھ کر رہے ہوں چکن جو کہ کٹی ہوئے جولین اسٹرائل میں آپ کی مرضی ہے آپ کیوب جولین چاپ کیسے بھی کٹ سکتے ہیں سوری میرا گلہ تھوڑا خراب ہے اب میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں کیرٹ ٹھیک ہے ایک کپ کیرٹ ہے اس کو اٹھ کریں گے کیونکہ یہ دیل میں تھوڑی سی ٹینڈر ہوتی ہے اب میں اٹھ کر دیا ہے کیبیج ایک کپ اور اس میں اٹھ کر رہی ہوں کیپسکم اس کو ہم نے اسٹر فرائی کرنا ہے اور فل فریم پر کرنا ہے اسے ہمیں سلو نہیں پکانا ونہ سوگی ہو جائیں گی اچھا ابھی تک میں نے کوئی پاورڈر سپائسیز ایڈ نہیں کیا ہے اب میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں گے لیکن یہ میں آپ کو دکھا دیا ہے اس میں آپ میں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے چکن وائٹ ہو چکی اب اس کے بعد آپ نے تمام وجیز ڈال دی اس کے بعد میں اٹھ کر دیا ہے چکن کیوب لے کے اس کی یخنی بنا دی تھی وہ مکس کریں گے ٹھیک ہے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں چکن پاورڈر سالٹ اٹھ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں رائس جو ہم نے 2 کپ وائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں بلکل الگ الگ باریک چاول ہے اس میں کوئی سیلا چاول نہیں ہے ہونہ اس کی سمیلچ ہی نہیں ہوتی آپ نے اس میں آج پہ سے پکانا ہوتا ہے اور آرام آرام سے کیونکہ چاول کوکٹ ہیں وجیز آپ کے کوکٹ ہیں اس کو آرام آرام سے جنٹلی مکس کرنا ہے تاکہ اس کا شیپ اس کی شکل خراب نہیں ہو اسے مکس کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس میں اٹھ کر رہی ہوں چلی ساس سویا سوز 1 ٹی بلی سپون اور سرکہ 1 ٹی بلی سپون آپ دیکھیں اس کی سٹیپس میں نے کس طرح سے پہلے میں نے رائس کے بعد اب میں اس کی سپائسز کی طرف آ رہی ہوں ایڈ کر دیا ہے میں نے بلک پیپر پاودر 1 ٹی بلی سپون وائٹ پاودر 1 ٹی بلی سپون اور چکن پاودر کی ہاف ٹی بلی سپون ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ کریں گے اس کے پاس آرام سے یہ دیکھیں سب جو نے بلکل کلیجن ہی کیا لاسٹ مومن میں ایڈ کر دیں گے اہری ڈاز اور ایک جو ہم نے بل کر کے فرائی گر کی طرف فکرنا ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو جیسے چاہیں ڈیاکوریٹ کریں یہ تیار ہے مزیدار سے فائر رائس بہتی مزیدار سے ہے یہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتایا کریں اس سے میری حوصلہ ضائع ہوتی ہے اور پلیز اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور پوش کیجئے گا چلتی ہو اس دعا کے ساتھ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوں کا بڑا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی